انام کیا ملے گا کہ آج کے وقت میں کچھ تفصیل ہو کا وقت ملتا انام کیا ملے گا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْم میں اپنے چنے ہوئے بندے لاؤں گا جو مسائلما سے ارتکرانے والے ہوں گے اسوادِ آنسی کے فتنے کو مٹانے والے ہوں گے اسحاق اخرس کے وجود کو مٹانے والے ہوں گے مختار ثقافی اسحاق اخرس بیان من سمعان صالح بن ضریف حکیم ابن مقنہ سعید ابن عجلی بہاولہ ایرانی مرزا قادیانی ان فتنوں کو مٹانے والے انام کیا ہوگا یحبوہم ویحبونا میرے رب نے اعلان کیا ان کے لئے سب سے بڑا اعباد یہ ہوگا سب سے بڑا انام یہ ہوگا یحبوہم ویحبونا ویحبونا یہ کتنا بڑا انعام ہے آؤ میں لے کے چلتا ہوں آؤ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ دیکھو وہ غزبہ خیبر کا موقع ہے فتنی مل رہی میرے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسی ہستی کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے دوسرے دن فجل کی نماز پڑھنے کے بعد جب میرے نبی نے روح انور نمازیوں کی طرف کیا تو بہت سارے صحابہی کرام کی گردنیں اونچی کہ کاش میرا نام آ جائے کاش جھنڈا مجھے دھما دیا جائے اعلان لگ چکا ہے نقد اعلان جھنڈا اس کو ملے گا جس سے میرا رب محبت کرتا ہے نہیں نہیں وہ رب کا محبوب ہے رب اس کا محبوب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میرے دل میں بھی خواہش تھی اس دن میری گردن بھی اونچی تھی اس سے پہلے کبھی میرے دل میں خیال نہیں آیا کہ مجھے بڑا بنایا جائے مجھے وڈیرہ بنایا جائے مجھے سردار بنایا جائے مجھے جھنڈا تھمایا جائے کبھی دل میں خیال نہ آیا اس دن میرے دل میں بھی یہ خیال تھا میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی کاش کہ آج میرے نبی کی نظر مجھ پہ پڑ جائے جھنڈا مجھے مل جائے یحبوہم ویحبونہو کا مستاق بن جاؤں ادھر میرے نبی نے فرمایا ارے دیکھو علی علی نظر نہیں آیا بلاؤ حضرت علی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے میرے نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا جنہوں نے بتایا میری آنکھ میں درد آیا میرے نبی نے لعاب دہن لگایا تو حضرت علی نے فرمایا پھر ساری زندگی کبھی اس آنکھ میں دکھ نہ آیا جھنڈا حضرت علی کے حوالے ہو گیا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت تنگ ہے میں عرض کیا کر رہا ہوں وہ جس اعزاز کو پانے کے لیے حضرت عمر تڑپ رہے ہیں کون عمر جن کو میرے نبی نے فرمایا تھا توجہ توجہ جن کو میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر بنتا اتنی اونچی شان والا صحابی حضرت عمر اس انعام کو پانے کی جس نجو کر رہا ہے رب کا میں محبوب بن جاؤں میں رب کا محبوب بن جاؤں رب میرا محبوب بن جائے یحبوہم ویحبونہو کا مصداق بن جاؤں و دیکھو آج یہ انعام میں اور آپ بھی پا سکتے ہیں رب کے محبوب میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں و دیکھو ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر رہے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی انہوں نے یہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد ان کے دائیں طرف امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے آیت کو پڑھنے کے بعد علامہ عثمانی نے یوں کر کے امیر شریعت کے کنتیں پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے اس آیت کے مصداق یحبوہم ویحبونہو کے مصداق آج کے دور میں یہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کی جماعہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں جس نے آج کی کانفرنس کے لیے کرسی لگائی بانس اٹھایا دریاں بیچھائیں سٹیج درست کیا باہر کھڑے ہو کے موٹر سائکل اسٹینڈ پہ اپنی ساری دپہر گزار دی سنو سنو میں اپنے وجدان سے نہیں میں بڑوں کی باتوں کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں